بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں معذر طارت شکریہ آپ تمام آپ کا جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ویڈیو واج کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اس کے لئے میرے وہ دوست اب آپ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ایک چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہارنے یا اپ ڈیٹ ہارنے ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اچھا جی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی راول پنڈی اسلامباد کے اچھے ہاؤزنگ پر ایجیکٹ میں جن کی ہم بوکنگ کرواتے ہیں جن میں ہم اپنے دوست اور بھائیوں کو انویسٹ کرواتے ہیں ان کی سائٹ پر جا کر ویڈیو بنائیں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹو موٹر وے اور موٹر وے سے چونکہ یہ وہ ایریہ ہے جہاں کیپٹل سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج بننے جا رہا ہے اور جتنا اس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا یہاں سے آگے تقریباً بن جاتا ہے جی دس بارہ کلیومیٹر چکری انٹرچینج چکری انٹرچینج سے پھر واپس راول پنڈی اڈیالا روڈ پر آئیں تو پھر کیپٹل سمارٹ سیٹی میں آتے ہیں مطلب کہ گھنٹہ ڈیڈ گھنٹے کا یہ سارا راؤنڈ آباؤٹ سفر بنتا ہے لیکن یہ سارا سفر دیکھنا نہیں دیکھنا یہ ہے کہ جن دوست اب آپ نے ہمارے ساتھ سرمایہ کرے کی انویسمنٹ کی یہ ہمارا چونکہ حق بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ ان کو ڈیویلمنٹ دکھائی جائے ان کو لینڈ کے حوالے سے چیزیں دکھائی جائے یا جتنی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کون سی چیز کدھر بان رہی ہے کب بان رہی ہے کتنے ٹائم میں بان رہی ہے مشینری کتنی لگی یہ ساری چیزیں میری پہلے بھی خوشش ہوتی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جتنے بھی اچھے ہاؤزنگ پراجیکت جن کا ہم کام کرتے ہیں ان کی پراپر سائٹ پر آ کر ویڈیو بناوں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھیں تو سب سے زیادہ سائٹ وزٹ ہے جتنی بھی سوسائیڈیز کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں تو اس وقت میں موجود ہوں کیپیٹل سمارٹ شیٹی کے انٹرچینج پر جہاں پر کام ہو رہا ہے کتنا کام ہو رہا ہے یہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اسی لیے سائٹ پر آ رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو تقریباً یہ اندازہ ہو جائے کہ آفیس میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے میں اور سائٹ پر ویڈیو بنانے میں کتنا فرق ہے جہری بات ہے جب ہم سائٹ پر کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے لیے پورا دن محنت کرنی پڑتی ہے نکلنا پڑتا ہے آفیس سے اور سامنے دیکھ لیں یہ وہ ایریہ ہے یہ وہ جگہ ہے لیف سائٹ پر دیکھیں یہ وہ ایریہ ہے جس پر انٹرچین بننے جا رہا ہے پراپر کام شروع ہے آپ کیپٹل سمارٹ سٹی میں اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے میرے ساتھ یہ میرے کسی اور دوست اباؤ کے ساتھ میرے کسی ریالٹر بھائی کے ساتھ تب بھی آپ میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں بے شک آپ ہمارے ساتھ بوکنگ نہ کروائیں ہمارے ساتھ آپ کوئی چیز ہم سے نہ لیں نئی چیزیں نئی ڈیویلمنٹ نئی نئے ہوزنگ پروجیکٹ نئے بلوکس کے حوالے سے ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ رہیں اچھا یہ وہ سارا ایریہ ہے جس پر یہ ساری مشینری چونکہ اب ٹائم بھی ہے تقریباً دو کے لگ بگ گئے تو اس وقت کھانے کا وقت ہے لیکن آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ کتنی مشینری لگی ہے کتنی تعداد میں مشینری کام کر رہی ہے کتنا یہ ایریہ جب سے سب سے پہلے جب یہ اپروول ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد جب اس کا بقاعدہ طور پر افتتا کیا گیا وہ بھی میں نے سائیڈ پر ویڈیو بنائی اور آج میرے خیال سے تیسری ویڈیو ہے میری جو انٹرچینج کے حالے سے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ سائیڈ پر آ کر ویڈیو بناؤ تھوڑی سی کیپٹل سمارٹ سٹی کی مینیجمنٹ کے ساتھ شکوا ہے وہ ہم شکوا ہی کر سکتے ہیں یا ان تک آپ کی پیغام یا بات پہنچا سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈویلمنٹ چارجز لاس ٹائم زیادہ لگائے تھے اور اس کی ذریبات ہمیں بھی شکایت ہے اور انشاءاللہ تعالی مینیجمنٹ تک پہلے بھی گزارش کی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی حق کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ آپ کو جب ڈویلمنٹ چارجز کی مد میں یہ کسی بھی ہمارے انویسٹر ہمارے دوست اب آپ جنہوں نے ہمارے ساتھ پیسہ لگایا ہوئے انویسٹ کیا ہوئے سرمایہ کاری کی ہوئے کسی بھائی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو زیری بات ہے وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم فیل بھی کرتے ہیں اور ہمارا فیل کرنا بنتا بھی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے وہ اپنی گرنٹی پر اپنی شورٹی پر اپنے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ سکی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن ایک الگ بات ہے کہ جب آپ کو پروفٹ آتا ہے آپ پہنیلاک کی بجائے بیس کماتے ہیں بیس کی بجائے چالیس اور چالیس کی بجائے کروڑوں میں آپ جاتے ہیں تو اس وقت تو آپ لیفٹ نہیں کرواتے لیکن چونکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کا سرمایہ ہمارا سرمایہ اور اس کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے پہلے بھی کیپٹل سمارٹ سیٹی کی منیمنٹس کی گوشت بزار کی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے اس میں کوئی نرمی کریں اس کے علاوہ جی سامنے آپ کو سارا ویو نظر آ رہے ہیں ساری چیزیں دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ آپ رہیں آپ کو انتاظہ ہو کہ کون سا ہاؤزنگ پر اجیکٹ اس میں کتنی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اگر آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے دیکھیں تو سامنے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور میں کوشش میری یہ ہی ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کو لائیو اور موقع پر جا کر چیزیں دکھاؤں اس کے علاوہ جی کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جتنے بھی بلاغ سے ان کے پانچ چھے بلاغ وہ سارے سیل پر ہو چکے اور لازٹ ٹائم ان کی جو بوکنگ آئی تھی اوور سیز پرائیم ٹو کے حوالے سے اس میں بوکنگ ہو رہی ہے تھوڑا بہت پرافٹ چال رہا ہے لیکن کوشش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو کم از کم پرافٹ پر آپ کو چیزیں بوکنگ کروائیں اور کم از کم پرافٹ آپ کو کم از کم پرافٹ پر آپ کو چیزیں لے کر دیں اس میں پانچ مرلہ یہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ ایک کنال اور دو کنال کی رہشی پلاؤٹس ہیں پانچ مرلہ بوکنگ کی اگر سات مرلہ کی کل قیمت بیالیس لاک پچاس زار جس کی ڈان پیمنٹ چار لاک پچیس زار دس مرلہ کی کل قیمت ستاون لاک پچاس زار جس کی ڈان پیمنٹ پانی لاک پچسٹر زار جنہی کے دس پرسینٹ بارہ مرلہ کی کل قیمت پینسٹ لاک چھے لاک پچاس زار ڈان پیمنٹ ہے اسی طرح ایک کنال اور دو کنال کے کوشش کرتا ہوں پیمنٹ پلین بھی سکرین کے ساتھ اٹیج کروا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کے علاوہ جی ایک اور بڑا اچھا اپشن ہے میں آرے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ دسکرز کرنا چاہوں گا اوورسیز سنٹرل میں کمرشل پلوٹس ہیں چار مرلہ اور آٹھ مرلہ اگر آپ انسٹالمنٹ پر بوکنگ کروانا چاہیں چند اپشن ہمارے پاس موجود ہے جس میں چار مرلہ کمرشل اور آٹھ مرلہ اوورسیز سنٹرل میں چار مرلہ اور آٹھ مرلہ جس میں جس کے چار مرلہ کی اگر قیمت کی بات کریں تو چار مرلہ ایک کروڑ پچانوے لاکھ جس کی کل قیمت ہے اور جس کی ڈان پیمنٹ انیس لاک پچاس زہر ہے آٹھ مرلہ کی کل قیمت تین کروڑ پچیس لاکھ ہے اور اس کی ڈان پیمنٹ ہے بتیس لاک پچاس زہر میننگ اماؤنٹ آپ نے کس تمہیں سوسائیڈی کو ادا کرنی ہے یہ اس کی ڈان پیمنٹ ہے اور یہ اس کے چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے ٹوٹل ریٹ تھے یہ بھی پیمنٹ پلین سکرین کے ساتھ اٹیج کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں احسانی ہو سکے اچھا جی دونوں آپشن اوورسیز پرائیم ٹو اس میں بھی چند دن بکایا ہے بوکنگ میں اس کے بعد بوکنگ کلوز ہو جائے گی آپ کو پتہ ہی ہے جب بوکنگ کلوز ہو جاتی ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کی اس کے بعد پھر کافی ٹائم بعد یہ بوکنگ دوبارہ سے کوٹا اوپن کرتے ہیں اور دوسرا اوورسیز سینٹرل جو کمرشل میں نے آپ کو بتایا ہے چار مرلہ اور آٹھ مرلہ اس میں چاند آپشن ہے تو آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے جی کیپٹل سمارٹ سیٹی آپ نے وزر بھی کیا ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک ایسا ہاؤزنگ پراجیکٹ ہے جو آپ کا فیوچر پلیننگ اگر آپ کرتے ہیں تو کیپٹل سمارٹ سیٹی میں زہری بات ایسی چیز آپ کو راول پنی اسلامباد میں بڑے وزن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جس سوسائیٹی کے آنر جس سوسائیٹی کی مینی مینی وزن کے ساتھ کام کرتی ہے الحمدللہ اس کے جتنے میں ممبران ہے اس کے جتنے میں لوگ جنہوں نے اس میں سرمایہ کری کی ہوتی ہے ان کو الحمدللہ پہلے بھی پرافٹ ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ پرافٹ ہوگا تو آپ جی موسٹ ویلکم آپ اوورسیز سینٹرل میکمرشل چار مرلہ یا آٹھ مرلہ لینا چاہیں یا آپ اوورسیز پرائیم ٹو جو نئی بوکنگ آئی تھی اور چند دن بکایا ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ کم از کم پرافٹ پر آپ کو چیزیں لے کر دیں اس میں پائن مرلہ سات دس بارہ ایک کنال اور دو کنال کی رہشی پلوٹس ہیں سامنے آپ کو انٹرچینج کے لیٹر جتنی بھی منشینریہ اور لگیوی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت چونکہ کھانے کا وقفہ ہے اور موٹروے پر آپ کو گزرتی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی یہ گاڑیاں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ جی آپ کیپٹل سمارٹ سٹی میں مزید معلومات تفصیلات یا بوکنگ کے لیے یا کوئی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اسی نمبر پر وٹس اپ ہے ہم انشاءاللہ تعالی پہلے بھی مارا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ جتنے بھی لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے سوالوں کے جواب دیئے جائیں یا ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں پوری کی جائیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ زیادہ اچھی سروس پروائیڈ کی جائیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ